مائکروسوفٹ کا چین کے بڑے سرچ انجن کے ساتھ اشتراک بہرے اوکیانوز پر شمسی تمرائی کے ذریعے پرواز کا منصوبہ وائٹ ہاؤس سے سماجی رابطے کے سائٹس پر پیغامات اور یہ چشمیں کس طرح راستوں میں روشنی کریں گے مائکروسوفٹ بینگ کے اشتراک کے بعد چین کا بڑا سرچ انجن بے دو اب انگریزی زبان میں بھی نتائج مہیا کرے گا بے دو چین میں انٹرنیٹ پر تلاش کے لیے استعمال کیے جانے والا سب سے بڑا سرچ انجن ہے جسے پچھتر فیصد سارفین استعمال کرتے ہیں اس اقدام کا مقصد دنیا میں انٹرنیٹ کی سب سے بڑی مارکٹ میں مائکروسوفٹ کی موجودگی بڑھانا ہے یہ شمسی طبانائی سے چلنے والا جہاز ہے اسے تیار کرنے والوں نے اسے نمائش کے لیے پیش کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ دو ہزار بارہ میں بحر اوکیانوز پر پرواز کرے گا ان کا ارارہ ہے کہ دو ہزار چودہ میں یہ جہاز پوری دنیا کا چکر لگائے گا اس جہاز کے لیے افریقہ کے اوپر پرواز کرنا ایک حقیقی چیلنج ہوگا کیونکہ یہ سفر اٹھالیس گھنٹوں پر محیط ہوگا اور کم وزن کے اس جہاز کو ادم توازن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ پائلٹ کے لیے بھی مشکل وقت ہوگا اس جہاز میں صرف ایک شخص کے بیٹھنے کی کنجائش ہے امریکہ کے نائف صدر جو بائیڈن نے صدر اوبامہ کی پیروی کرتے ہوئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغامات چھوڑنا شروع کر دی ہیں وائٹ ہاؤس کی سماجی رابطوں کی ویب سائٹ میں دلچسپی کو صدر اوبامہ کی دوبارہ انتفاعت میں حصہ لینے کی مہم کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے لیکن ان سماجی سرگرمیوں میں خطرات بھی ہیں اور صدر اوبامہ ان میں سے باز کا شکار بھی ہو چکے ہیں ہیکرز کے گروپ نے فوکس نیوز کا اکاؤنٹ ہیک کرتنے کے بعد صدر اوبامہ کو مردہ ظاہر کر دیا تھا امریکی حکومت نے اس واقعے کی تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے تکنالوجی کا ایک نیا شاکار یہ اینک نابین افراد کو شہروں کی مصروف شرکوں پر ان کا راستہ ٹھوننے میں بدل کرتی ہے اس میں دو چھوٹے کامری استعمال کیے گئے ہیں جو سامنے آنے والی چیزوں کی فلم بندی کرتے ہیں اور اس کے شیشوں میں روشنی کے خارج کرنے والے برقیے کسی بھی رکاوٹ کا زیادہ روشن منظر پیش کرتے ہیں موسیقی